اسلام علیکم ہیلو فرینڈ ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو اس فراغ کے کٹین کو لائننگ کی سیٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی تو دوستو ویڈیو کارٹ تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکل کو پریس کیجئے میجرمنٹ کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنی فراغ کو پیمائش کرنے تو یہ جو ہمارا فراغ ہے یہ تقریبا 25 انجھ تیار ہے ٹھیک ہے لیکن آج ہم نے جو فراغ تیار کرنا ہے وہ اے لائن ہی کرنا ہے لیکن ہم نے وہ 22 انجھ تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے جو دو انجھ فولڈنگ کے لئے لینا تھا اور ایک انجھ سلائی کے لئے وہ ہم نہیں لیں گے تو 22 انجھ ہم نے تیار کرنا ہے دو انجھ ہمارا فولڈنگ کے لئے اور ایک انجھ ہمارا سلائی کے لئے تو یہ 25 انجھ پورا ہے ہمارا تو اس کے بعد اس کے گھیر کو پیمائش کر لیتے ہیں گھیر ہمارا ہے بائیس انچ ٹھیک ہے اگر آپ دیس چوبیس پچیس ایک آدھا انچ ایکسٹرہ کرنا بھی چاہیں تو کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے پیس پہلے سے اتار کے رکھیں تھوڑے سی وقت ہی بچت جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی لمبائی کو تمائش کرتے ہیں میں نے ان پیسز کو فولڈنگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے جو پیس ہے یہ تقریباً ستائس انچ ہے کیونکہ اس کپڑے میں ریب ہے اس لیے میں نے تھوڑا سے ایکسٹرہ ہی اتارا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میرا بنتا ہے ساڑھے بارہ میں نے پچیس انچ کا یہ چوڑائی اس کی رکھی ہے کٹنگ کے وقت ہم اسے سیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ریب نکالتے ہیں تو چلے یہاں سے دو انچ پہ میں ایک نشان لگا رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کی گلائی بنانی ہے جب بھی آپ نے ایلائن فراغ بنانی ہے تو یہ دو انچ پر گلائی آپ نے یہ ضروری ہے چاہے آپ کسی بھی سال کی بچی کا فراغ بنا رہی ہیں چاہے آپ ینگر کے لیے بنا رہی ہیں اس کے لیے بھی آپ نے ایسے ہی نیچے سے دو انچ جو ہے وہ گلائی کے لیے ضرور کٹنگ کرنا ہے اسے تو اب کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے تیریوں کو پیمائش کر لیتے ہیں تیرہ ہمارا ہے گیارہ انچ تو ہم نے اس کا تیرہ رکھنا ہے بارہ انچ ایک انچ ایکسٹر سٹائے کے لیے اور یہاں سے ہمارا بارہ انچ ہے تو ہم تیرہ انچ رکھ لیتے ہیں یا چودہ انچ ایک سے دو انچ کپڑا اندر ہونا چاہیے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کتنا ہے یہاں سے ہمارا گیارہ انچ بنتا ہے تو میں یہاں سے دو انچ کپڑا اندر ایکسٹر رکھوں گے تیرہ انچ رکھ لیتے ہیں اور یہاں سے ہمارا ہے چودہ انچ تو ہم یہاں سے بھی سولہ انچ رکھیں گے چلے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ سے پہلے ہم ایسے اس کو میریرمنٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے پچیس رکھنا تھا تو ہمارا ریب ہم نے اوپر سے پہلے نکال دیتے ہیں پھر ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہمارا یہ پچیس انچ کا پیس تیار ہے ریب ہماری نکل چک گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ تیرے کا نشان لگانا ہے تو یہ میں چینج لے رہی ہوں اور اس کا آر محول بھی چینج ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں اس کو ایک نشان بنا رہی ہوں آر محول کے لیے اگر آپ کو کٹنگ نہیں آتی تو آپ سرچ میں انمول گرلس لائی کوٹس لکھیں تو آپ ہمارا کوٹس دیکھیں وہاں سے آپ بہت کچھ سیکھیں گی تو اس کے بعد یہاں سے ہم نے لینی ہے ساڑھے چینج اور چیسٹ کی فیٹنگ چار انچ پر بنتی ہے بی بی فراکی جو ہم فراکس بناتے ہیں ان کی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا گیارہ انچ ہے تو میں یہ ساڑھے چھے پر نشان لگا رہی ہوں فیٹنگ کی لمبائی دس انچ اور اس کے بعد ہپس کے پاس سے میں نے اس کو آٹھ انچ یعنی سولہ رکھا ہے تو ایسے میں اس کو نشان مل بنا رہی سب سے پہلے ہم نے اس کا گلہ کٹنگ کرنا ہے تو گلے کی چڑھائی اڑھا انچ بے شیپ کے گلے ہمیشہ چڑھائی میں بنتے ہیں تو بے شیپ کی چڑھائی بے شیپ کے گلے کی چڑھائی اڑھا انچ رکھ رہی ہوں اور لمبائی بھی میں نے اس کی اڑھا انچ طرف آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی فراق کو ایسے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایسے چار انچ پر آپ نے ایک نشان بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ چار انچ پر ایک نشان بنایا ہے یہ چار انچ پر اس لئے بنایا ہے کیونکہ یہاں پر ہماری سینٹر کی فیٹنگ بنتی ہے اب آپ نے اس چار انچ سے ایسے اپنے انچوں ٹیپ کو تیرچہ رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہی ہیں نا میں نے ایسے اس کو ترچہ رکھا ہے ترچہ رکھنا ہے آپ نے اسے اور یہاں تک آپ نے اسے لے آنا ہے یہ دیکھیں اب میں نے ایک نشان ترچہ لگایا ہے جب آپ چیسٹ کی فٹنگ کے پاس اپنے انچی سٹیپ کو رکھیں گی تو آپ کا انچی سٹیپ خود باہو ترچہ یہ دیکھیں ایسے لگے گا آپ کو یہ ترچہ ہے تو ایک نشان یہ میرا بن چکا ہے ٹھیک ہے اب دوسری سائیڈ پر بھی آپ نے ایسے ہی نشان بنانا ہے تو اب یہ دیکھیں تو اب آپ نے اسے کیا کرنا ہے اب آپ نے اسے ایسے اس کے اوپر رکھنا ہے اور ہاتھ سے ایسے تھپکی لگا دینا ہے تو ہمارا یہ جو نشان ہے یہ دوسری سائیڈ پر بھی بن جائے گا یہ دیکھیں ہلکا سا بن گیا ہے تو اب میں اسے گہرہ بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہلکا سا بنا ہے لیکن میں نے اس کو گہرہ کر لیا ہے ٹھیک ہے ایک نشان ہمارا گلے تک ٹھیک ہے پہلے گلہ کٹنگ کرنا ہے پھر آپ نے ایسے ایک تکون میں ایک نشان بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں آرم ہال یہاں پر پانچ انچ کا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں ایک سیٹ میں نے انچ اسٹریپ کو ایسے بلکل سیدھا رکھا ہے تو ایسے ایک پانچ انچ پر نشان لگا لیا ہے آرم ہال کے پاس ٹھیک ہے تو اب اس نشان کو آپ نے ایسے گلائی والی شیپ دینی ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کو گلائی والی شیپ دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کپڑے کو ایسے رکھنا ہے اور تھپکی لگا دینی ہے تو ہمارا یہ جو نشان ہے یہ دوسری سائیڈ پر بھی ہلکا سا بن گیا ہے تو اب ہم اسے چوک سے گہرہ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک نشان ادھر میں نے لگایا ہے اور ایک نشان ادھر لگایا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں ایسے اب میرے پاس یہ بکرم کا پیس ہے ٹھیک ہے یہ سمپل بکرم ہے جسے ہم سادھے چیپی بولتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک انچ کی پٹی کٹنگ کرنی ہے ایسے آپ نے ایک انچ پر نشان لگانا ہے اور ایک انچ کی پٹی کٹنگ کر لینی ہے ایسے اور آپ نے اسے یہ دیکھیں یہ نشان ہے نشان کے اوپر آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے جیسے آپ کا نشان بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک پٹی آپ نے اور کٹنگ کر لینی ہے بلکل اسی طرح ایک انچ کی اب آپ نے اس کو اس طریقے سال لگانا ہے تو میں نے ایسے اس کو آئرن کیا ہے تو یہ چیپک گیا ہے ٹھیک ہے دونوں پٹیوں کا بیلس آپ نے بلکل براور رکھنا ہے پھر ایک پٹی میں سینٹر میں لگا رہی ہوں سینٹر کی ہمارے کے لیے بنی ہوئی ہے نا تو آپ نے بلکل ایسے ہی اسے بھی بنانا ہے پھر اس کے بعد یہ جو میں نے گلائی بنائی ہے اس کو چیپک کو آپ نے ہلکا سے ایسے فولڈ کرنا ہے اپنی طرف دیکھیں جیسے میں اس کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کے گلائی اس کی بنا رہی ہوں تو سیم آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو بچے گا اس پر یہ دیکھیں اب میں آپ کو اسی سیڈ سے دکھا رہی ہوں چلے اب ہم اس پر سلائییں لگاتے ہیں میں نے سیمپل جو ہمارے پاس ملکی ورہ دھاگا ہوتا ہے اسے ڈبل کی ہے اور جیسے ہم سلائییں لگاتے ہیں بلکل آپ نے ایسے ہی سلائییں لگانی ہے چیپکے بلکل ساتھ ساتھ آپ کو جب آپ اسے بنائیں گی تو آپ کو اوپر والی سائیڈ سے نشان نشان جو ہے وہ نظر آئے گا ایک انچ کی پٹی جیسے بکرم کی دیکھیں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے ہی ایک انچ کی پٹی بنا لینی ہے جیسے آپ نے اس کو چپکایا ہوئے پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے وی شیب میں ایک اپنا چیپی بکرم کو کٹنگ کر کے سیٹ کی ہے تو اب میں اسے بھی ایسی لگا رہی ہوں اب ہم اس کی دوسری سائیڈ والی سلائی لگا رہے ہیں یہاں سے آپ نے نوک تھوڑی احتیاط سے بنانی ہے آپ کی نوک خراب نہ ہو یہ دیکھیں ہمارے لگ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے تین انچ کی میں نے یہ ایک پٹی لی ہے بلکل سیدھا کپڑا اتارا ہے ٹھیک ہے یہ تین انچ کی میری پٹی ہے آپ نے اس پٹی کو ایسے فول کرنا ہے اور اس کو سلائی کرنا ہے ایک ایک پاؤں کی سلائی آپ نے اس پر لگانی ہے جیسے ہم بیلٹ سلائی کرتے ہیں پھر آپ نے اس کو اسی دوسری سائر پر پلٹ لینا ہے تو چلے پہلے اس کو رکھتے ہیں یہ تقریباً میری ڈیڑھ گز کی پٹی ہے ٹھیک ہے پٹی ہمارے سلائی ہو چکی ہے میں نے اسے کریز بنائی ہے اور اس کی جو سلائی ہے اسے میں نے سینٹر میں کر دیا ہے تو اب میں نے اسے گلے کے پاس رکھنا ہے اور یہ جو ہم نے وی شیپ والا ڈیزائن تھوڑا سا سیٹ کیا اپنا نیچے تو یہاں تک آپ نے اس کو لگانا ہے بس تو چلیں اب اپنی اس پٹی میں پلٹ ڈالتے ہیں تو آپ نے اسے ایسے رکھنا ہے اور تھوڑا سا ایسے پکا کر لیں یہاں سے پھر گہرے گہرے آپ نے پلٹ ڈالنے ہیں تھوڑے موٹے موٹے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ دیکھتی جائیں کہ میں کیسے ڈال لی ہوں تھوڑے موٹے موٹے آپ نے پلٹ ڈالنے ہیں اگر آپ کی پاس کپڑا کم ہے تو آپ پٹی میں جوڑ بھی لگا سکتی ہیں اتنا جوڑ کا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں جوڑ تو اب آپ دیکھیں میں کتنے گہرے گہرے پلٹ ڈال رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے وی شے والا ڈزائن سیٹ کیا نا اپنا کٹنگ کر کے چھے پکا تو اس سے تھوڑا سا ایک انچ اوپر بس میں نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد پھر ہم نے جو اپنا سینٹر والا ہمارا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکل آپ نے بچی ہوئی پٹی کو ایسے ہی گہرے گہرے پلے ڈال رہی ہیں تقریبا میں نے یہ آٹھ ہنچ اس کی لیندھ کو پیمائش کی ہے تو وہاں تک میں اسے لگاؤں گی پھر ہم اس کے اوپر ٹسل سیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں نشان لگا ہوا ہے اب میں آپ کو ٹسل بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ میں نے سترہ انچ کا دھاگہ پہ مائش کی ہے یہ تقریباً دس تارے میں نے لینی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں اسے آپ گن بھی سکتی ہیں میں نے اسے دس بار ایسے ہی اس کو فولڈنگ کرتی جا رہی ہوں میں یہ دیکھیں اب ایسے آپ اسے بزار سے بھی لے سکتی ہیں بنے ہوئے ٹسل ملتے ہیں لیکن چونکہ یہ اون ہے تو میں اون کے خود ہی بنا رہی ہوں اون کے ذرا تھوڑے موٹے موٹے بھاری بھاری اچھے لگتے ہیں اب آپ نے اسے ایسے فولڈ کرنا ہے اور اس کی ایسے اب یہ میں دھاگہ توڑ رہی ہوں تو اس دھاگے کو آپ نے ایسے اس کو ڈالنا ہے اور ایک گرہ لگا دینی ہے یہ دیکھیں اب تھوڑا سا بیلنس کر لیں اس کا اور ایسے اس کو گرہ لگا لیں دھاگہ میں نے اوپر اس لئے چھوڑا ہے کیونکہ میں نے اسی دھاگے میں موٹی ڈالنا ہے اور پھر اسی اسی دھاگے سے میں اسے اپنے فراغ پر سیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے آپ نے بھی اتنا ہی دھاگہ رکھنا ہے تو یہ دیکھیں مضبوطی سے میں نے اس کو گرہ لگائی ہے تاکہ واش کرنے کے بعد یہ ہلے جو لینا تو اب ایک دھاگہ میں اور توڑ رہی ہوں اس کو میں ایسے ڈبل کروں گی اور پھر اس کا بند لگا دوں گی تو آپ نے یہ بند جب لگانا ہے تو یہ جو ہم نے دھاگہ ایکسٹر چھوڑا ہے اوپر اسے پاؤں کے گھٹے میں آپ نے اس کو دبا لینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر بند لگانا ہے ٹھیک ہے صرف میں نے آپ کو ہلکا سا ایک سرسرہ سا فرضی فرضی لگا کے دکھا رہی ہوں تو آپ نے اسے بس اب یہ دیکھیں جب آپ اسے پاؤں کے گھٹے میں لگا کے کھینچیں گی نا تو یہ آپ کا پرفیکٹ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بن چکا ہے باقی ٹسل بھی آپ دیکھ لیں تو اب میں اسے اپنی فراغ پر سیٹ کر دیتی ہوں ایک آپ نے سینٹر میں لگانا ہے ایک نیچے لگانا ہے اور ایک سب سے اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آٹھ انچ تک میں نے جو سینٹر پینل پر میں نے لگایا ہوئے یہ بھی آپ دیکھ لیں ایسے تین ٹسل آپ تین سے زیادہ بھی لگا سکتی ہیں لیکن چونکہ میرا فراغ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے لیکن اگر آپ نے یہی ڈیزائن اپنی شرٹ پر بنانا ہے یا کسی بھی سال کی بچی کا بنانا ہے تو پھر آپ ان ٹسل کو تھوڑا ایکسٹرا بھی کر سکتی ہیں